بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ المدینة المنورہ کتاب میں لکھا ہے اور نور الانوار میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی زیرہ گم ہو گئی زیرہ میدان جنگ میں استعمال کی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نہ بیچی ہے نہ میں اسے گفٹ کیا ہے حبہ کیا ہے اس یہودی کے پاس گئے کہا کہ یہ زیرہ تو میری ہے اس نے کہا نہیں یہ زیرہ میری ہے حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو نہ بیچی ہے نہ میں نے آپ کو ہبہ کیا ہے نہ میں نے آپ کو گفٹ کیا ہے کیسے آپ کے پاس چلیئے اس نے کہا ہے چلیئے عدالت میں اب حضرت امیر عمر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بادشاہ ہیں خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہیں عدالت میں جب گئے تو قاضی شرع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابع تھے اور بہت بڑے منصف مزاج تھے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہے یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین آشاہ آگیا ہے خلیفہ آگیا تو کھڑے ہو کے استقبال کریں بیٹھے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ زیرہ میری ہے اور اس زیرہ کو نہ میں نے اس جہودی کو بیچے ہے نہ میں نے اسے ہبہ کیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے میری اس نے چرائی ہے زیرہ میری ہے تو قاضی شرائے نے کہا کہ حضرت آپ کوئی گواہ پیش کریں کوئی بیجنا ہے آپ کے پاس کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کے پاس بیجنا گواہ ہونا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا غلام قمبر اور یہ میرا بیٹا حسن یہ گواہ ہیں اس بات کی کہ یہ زیرہ میری ہے تو کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی اپنے حق میں قبول نہیں ہے شریعت میں اپنے خلاف کوئی گواہی دیں پھر قبول کی جا سکتی ہے لہذا آپ کی یہ گواہ موتبر نہیں ہے کوئی اور گواہ پیش کریں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے قادش علیہ نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ زیرہ اس یہودی ہی کی ہے اب یہ یہودی اس بات سے بے حد متاثر ہوا اس نے کہا کہ عجیب خود حاکم ہیں خود ہی وقت کے خلیفے ہیں خود مجھے قاضی کے پاس لے کر گئے اور یہ زیرہ ہے بھی ان کی میں نے تو صرف چرائی تھی اس سے لیکن جب قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو کوئی پیشانی پر بل نہیں آیا کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا کوئی بات نہیں کی کہ میں خلیفہ ہوں میرے خلاف کیوں فیصلہ کر رہے ہو کچھ نہیں کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دین دین حق ہے فوراں اس نے وزیرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پیش کی اور کہا کہ میں صرف تمہیں چیک کر رہا تھا کہ مسلمان صرف زبان کے دعوے دار ہیں یہ عمل بھی کچھ اس کے اندر ہے یقیناً تم سچے نبی کے سچے غلام ہو یہ دین حق ہے آج سے میں اس دین کو قبول کرتا ہوں تو پیارے یہ تھے ہمارے اسلاف یہ تھے جن کے ہم نام لے وہ ہیں اپنے خلاف بھی اگر فیصلہ ہو جائے گواب بھی موجود ہوں تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام نہیں کیا اور وزیرہ اس یہودی کے حوالے کر دی اللہ کرے ہم بھی انصاف کے ساتھ چلنے والے بنیں ہم بھی اپنا حق دبا کر دوسروں کا حق دینے والے بن جائیں موسیقی